اسلام علیکم کیا پاکستانی ٹیم تیس سال پہلے کی تاریخ دورانے جا رہی ہے ایڈی لیٹ سے ہی ورلڈ کپ انیس سو بانوے میں پاکستانی ٹیم کی قسمت بدلی تھی انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم صرف چوہتہ رنس پر آؤٹ ہو گئی تھی لیکن بارش کی وجہ سے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملا اور یہی ایک پوائنٹ اسے آگے لے کر گیا اب تیس سال بعد پاکستانی ٹیم اس گراؤنڈ سے اہم موڈ پر آ گیا ہے ایڈی لیٹ آول کے گراؤنڈ میں انیس سو بانوے کے عالمی کپ میں پاکستانی ٹیم کی قسمت بدلی تھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی قسمت نے اسی گراؤنڈ سے پلٹا کھایا جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق انگلینڈ کے خلاف وہ صرف چوہتہ رنس پر آؤٹ ہو گئی تھی لیکن بارش کی وجہ سے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملیا تھا اور یہی ایک پوائنٹ اسے آگے لے گیا اور اب تیس سال بعد پاکستانی ٹیم اس گراؤنڈ سے اہم موڈ لیا ہے نیدر لینڈ نے جنوبی افریقہ جیسی مضبوط ٹیم کو ہرا کر تہلکہ مچا دیا اور پھر پاکستان بنگلہ دیش کو ہرا کر سامی فائنل میں پہنچ گیا انیس سو بانوے میں بھی یہی دونوں ٹیمیں لاسٹ فور میچ میں مدد مقابل تھی پاکستان نے انظامام الحق جعوید میاداد مہین خان کپتان عمران خان اور رمیس راجہ کی بیٹنگ کی بدولت دو سو باسٹھ رنس کا حدف حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی تھی اب تیس سال بعد وہی مرحلہ آ گیا ہے کہ پاکستان ٹیم انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے بعد دو ہزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہے